افوائوں کا بازار گرم ہوتا ہے اور وہ افوائیں جب حقیقت ثابت ہوتا ہے یہ ہے کوئی چیز اس کے بعد دم توڑ جاتی ہیں کوئی معافی نہیں مانگتا کوئی اپولوجی نہیں آتی کوئی معذرت خالانہ ٹویٹ نہیں کرتا وہ اب نوبل پرائز بھی جیتیں گے خیر فل کورٹ کے حوالے سے ہی بہت ساری غلط پیشنگ ہوئی ہیں فیک نیوز مارکٹ میں تھیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا حکومت کا تختہ اولڈ دیا جائے گا عمران صاحب کی طبیعت ناساس ہے اور حالانکہ ابھی پچھل دن ان کا ڈائٹ پلین بھی بتایا گیا تھا جس میں چیا سیڈ بھی تھے چکندر کا جوس بھی تھا اور مرگی بھی تھی مطن بھی تھا بہتانی خوراک کا کوئی مسئلہ ہے حاج عاصف کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چیا سیڈ کیا ہوتا ہے حالانکہ مجھے پتا ہے کہ ان کو پتا ہے جو بڑی بات میں سننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی خبر ہے کے پی میں بشرا بی بی پہنچ گئی عمران خان کیا لیا اور اس کے بعد ظاہر خبروں کا اور رپورٹروں کا فوکس بھی اس طرف چلا گیا جب سے بشرا بی بی گئی ہے تو طاقت کا توازم تھوڑا سا بگڑ گیا ہے اسلام علیکم وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیب عباسی اور میرے ساتھ بہت عرصے کے بعد امار محسوس صاحب ہیں جو چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے اور اب واپس جوائن کیا ہے ویلکم تو دو شو امار صاحب آج ہم بات کریں گے جی فل کوٹ اجلاس کا علامیہ بھی آگیا فل کوٹ اجلاس ہوا ہے جسٹس یعیہ فریدی صاحب نے چیف جسٹس کا عوضہ سمالنے کے بعد پہلا فل کوٹ اجلاس بلایا ہے بڑی باتیں کی جاری تھیں کہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا آج نشستیں اوڑ جائیں گی حکومت اوڑ جائے گی لیکن ہم نے علامیہ دیکھا اس میں کیا ہے وہ تو بالکل ہی سادہ سا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیا ہوا ہے اس کے علاوہ جی عمران خان سے آج ملاقات میں مختلف لیڈروں کی ان کی بہن علیمہ خان کی بیوئی اور بتایا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے ان کو الٹیاں لگ رہی ہیں اور ان کی حالت ناقابل بیان ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ کتنی حالت ناقابل بیان ہے کیا حالات ہیں ان کے اس حوالے سے بات کریں گے اس کے علاوہ ہمارا محسوس صاحب کے پاس کے پاس کے پی سے کوئی بڑی اچھی خبر ہے وشتاب بی پی پہنچے ہوئی ہیں کے پی اور خبریں شروع تو اس کے علاوہ نماز شریف صاحب کو کیسے بھوچ سکتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب لندن چلے گے اور لندن سے امریکہ روانا ہوئے وہاں پر ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب ان سے سوال کیا گیا تو وہ بھی بتائیں گے کہ کیا صورتحال پیدا ہوئی پہلے فل کوٹ پہ بھئی جو آپ نے بالکل درست کہا کہ افوائوں کا بازار گرم ہوتا ہے اور وہ افوائیں جب حقیقت ثابت ہوتا ہے یہ ہے کوئی چیز اس کے بعد دم توڑ جاتی ہیں کوئی معافی نہیں مانگتا کوئی اپولوجی نہیں آتی کوئی مازد خانہ ٹویٹ نہیں کرتا ایک اور مشن پر لگ جاتی ہے جیسے ابھی میں نے سنا ہے کہ آج کل ایک اور مشن یہ شروع ہو گیا ہے کہ امران خان نوبل پرائز لیں گے یعنی آنٹفور کے جو چانسلر تھے امران خان صاحب وہ اب نوبل پرائز بھی جیتیں گے خیر فل کوٹ کے حوالے سے بہت ساری غلط پیشنگ ہوئی یہاں فیک نیوز مارکٹ میں تھیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا حکومت کا تختہ اولڑ دیا جائے گا اور ساری اچھبیسویں ترمیم کا تختہ کر دیا جائے گا کچھ ایسا نہیں ہوا لیکن ایک چیز بڑی اچھی ہوئی کہ اس میں سارے جہجز نے شرکت کی جسٹس منصور علی شاہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے اور وہاں سے انہوں نے شرکت کی اور اس کا جو علامیہ آیا وہ بنیادی طور پر عدالتی کاموں کے لیے اس پر فکس ہے کہ مقدمات ہمارے ہاں کوئی ساٹھ ہزار مقدمات سپریم کورٹ میں بڑے ہیں اور اس میں سے سارے پلیز یہ سمجھیں کہ اس میں سب کا تعلق وزیراعظم بننے نکلنے یہ والا نہیں ہے اس میں کوئی اور بھی مقدمات ہیں عوام کے مسائل ہیں تو ان کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے تو منصور علی شاہ صاحب نے کوئی ایک تجاویز بیچ کیویں تھی پہلے اور اس کے حوالے سے ایک مہینے تین مہینے اور چھے مہینے کا یعنی شورٹ ٹم میٹ ٹم لانگ ٹم پلین دیا تھا کہ ان مقدمات کو کس طرح ختم کیا جائے تو زیادہ بحث ہوئی اسی پہ ہی اور منصور علی شاہ صاحب کی تجویز مان لی گئی ایک مہینے کا جو پلین ہے وہ ایکسپٹ کر لیا گیا لیکن سب سے احران خون خبر یہ آئی جب ہم نے صبح سپرین کورٹ سے کہ جب یایہ آفری جی صاحب کورٹ میں گئے کترے مقدمات کا فیصلہ کر دیا انہوں نے ایک گھنٹے میں بات ہوئی ہے کہ وہ جلدی مقدمات لوگ کریں گے اور اس میں زیادہ دیوانی مقدمات اس طرح کے ذکر ہیں کوئی انہوں نے آئینی معاملے انہوں نے بقاعدہ ذکر کیا ہے اچھا یہ دیکھیں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ چھبیسویں ترمیم جو آئینی ہے وہ اڑا دی جائے گی مخصوص نشستوں کا کیس لگا دیا جائے گا حکومت کو یعنی آج ہی آج حکومت کو پتہ لگ جائے گا کہ انہیں کس کو چیپ جسٹس بنائے مگر دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا وہاں بھی تماشا بھونے دے ہی نہیں رہے وہ الٹا انہوں نے جناب یوٹیوبر پر پبندی لگا دی ہے کہ جو جنگلے لگے ہوئے ہیں ان کی حدود سے باہر باہر آپ یوٹیوب کریں یعنی اب وہ سپریم گوٹ کے اندر نہیں جا سکتے ہیں اندر نہیں اندر انہوں نے کہا نا چاہ رپورٹر تو جا سکتا ہے رپورٹر جا سکتا ہے لیکن یوٹیوب نہیں کر سکتے وہاں سے وی لاغ نہیں کر سکتے تو انہوں نے وہ بھی کیا ہوا تھا اور اس کے بعد پریسڈیز بھی ایسی جاری کی جس میں کوئی مسالہ ہی نہیں ہے یوٹیوب کے لیے اس میں انہوں نے کہا جی کہ مقدمات ہمارے 69,000 مقدمات زیرے التباہ ہیں ہم ان کو کیسے منیج کریں گے انہوں نے کیس منیجمنٹ پلین جو ہے ایک منصور علی شاہ کا جس طرح آپ نے بتایا منصور علی شاہ صاحب کا وہ ڈسکس کیا وہ اڈاپٹ کر لیا ہے منصور علی شاہ صاحب کو ادھر سے بھی لیا یونٹی ایک نظر آئی کورٹ میں اور لگ رہا ہے کہ ایک پروفیشنل چیف جیسس ہیں جن کا سیاست اور باقی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں یعنی کہ سر جکا کے جو کام کرنا ہے کیا کرنا ہے انصاف مہیا کرنے آئے تھے انصاف مہیا کریں گے وہ یوٹیوب نہ خود دیکھتے ہیں ناو یوٹیوب کو انکریج کرتے ہیں زیادہ اور باقی چیزوں کو یعنی یہ سیاست میں یا اپنے ادارے کی حدود کو تو انہیں کہا جیلسلی گارڈ کروں گا میں اور وہ کرتے ہیں اپنی حدود میں بات کریں گے اپنی حدود کی بات کیے دیوانی مقدمات بھی اور یہ جو بہت بڑا میسیج ہے کہ آئینی مقدمات کا ذکر ہی نہیں ہے کہ بینچ ان کے لیے بنیں گے انہیں کہا جی دو رکنی یا تین رکنی چھوٹے بینچیز بنایا جائیں گے جو دیوانی مقدمات یا فوجداری مقدمات کو ٹھکا ٹھک مکائیں گے اور یہ مقدمات ہمارے سب وہ ہیں جو عام آدمی سے متعلق ہیں کسی کے قتل کا کیس ہے کسی کوئی غرب بنا پسا ہوا ہے کسی کے زمین کا کیس ہے کسی کے آپس کے جگڑیں ہیں کسی کے کارپوریٹ ڈیلز ہیں یہ ہے انصاف جو ہوتا ہوا نظر آنا ضروری ہے لوگوں کو کیا غرض ہے کہ مخصوص نشستے کدھر جا رہی ہیں کہ کدھر نہیں جا رہی ہیں مطلب ایک عام بندے کا روز کا تعلق تو نہیں ہے تو اس لیے ان مقدمات کی بات ہوئی ہے تو آج جو علامی آیا ہے اس سے سارے کیمپ والے ہی کی توکوات پانی پھر گیا ہے اور بالکل ایک ڈیفرنٹ آیا وہ پروفیشنل قسم کا علامی آیا ہے اب دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں دوسری خبر تو عمران خان صاحب کی طبیعت کی ناسازی کے حوالے سے وہ آج بڑے دنوں بعد ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں تو علیمہ خان صاحبہ ان سے ملی ہیں اور ویسے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی ملک میں آمن سکون راہ لیکن آج بھی کوئی اشتیال انگیز بیان نہیں آیا ان کی طرف سے لیکن ایک تشویشناک خبر ہے اور غاہر ہے یہ فیملی کے لیے ان کے سپورٹرز کے لیے تشویشناک خبر ہے کہ عمران صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور حالانکہ ابھی پچھلے دنوں ان کا ڈائٹ پلین بھی بتایا گیا تھا جس میں چیا سیڈ بھی تھے چکندر کا جوس بھی تھا اور مرگی بھی تھی مطن بھی تھا لیکن وہ باتا نہیں خوراک کا کوئی مسئلہ ہے ان کو وامٹنگ شروع ہو گئی گیا ہے سر وہ کہہ رہے ہیں کہ چیا سیڈ کی اب کیا بات کریں حاج آسف کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا چیا سیڈ کیا بات حالانکہ مجھے پتا ہے کہ ان کو پتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں نہیں دے چیزیں لے رہے تھے ورنہ چیا سیڈ پرونانس ہی نہیں کر سکتا ہے جس کو نہ پتا وہ اس کو کیا پتا تو انہوں اصل میں وہ کہہ رہی ہیں علیمہ خان کیونکہ لنگر کا کھانا دیا جاتا ہے نہیں لنگر کا کھانا تھا عمران خان تھا پورے پاکٹن کو کھلا رہے تھے اور خود بھی جا کے کھاتے تھے لیکن وہ لنگر کے کھانے میں اور اس لنگر کے کھانے میں فرق ہے یہ جیل کا لنگر ہے وہ ایک وہ تھی نا انجیو ان کا لنگر تھا نہیں وہ لنگر کا کھانا جو ہے وہ فوٹوگرفوں کے جھرمٹ میں ہوتا تھا اب اکیلا پیٹھ کے آدمی تو ہی لنگر کا کھانا کہا ہوتا ہے لیکن باہرال اللہ تعالی وہ کہہ رہے لنگر کا کھانا ہے اچھا لیکن ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوئی ہے جیل سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے کمرے کی لائٹ کارٹ دی گئی ہے اور ٹی وی بھی نہیں آ رہا سنے لیکن ویسے ٹی وی پہ انہوں نے کیا سننا تھا ٹی وی پہ رزی دادہ صاحب ہیں وہ دین چار جو اور لوگ آئے ہیں جن کے آپ وی لاکھ سنے یا ان کی آپ شوز دیکھیں تو عمران حان صاحب خوش تو نہیں ہوں گے یہ تو ایک قسم کا ٹورچر لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو ہوگا کہ جی ان کو وہ لوگ سنوائے جائیں جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس لیے یہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی ہے ان کے بھی کبھی تفصیل پہ جائیں گے لیکن ظاہر ہے خبریں ٹی وی پہ عمران حان کے خلاف خبریں بھی نہیں پڑھ سکتے اخبار بھی نہیں پڑھ رہے اور خبریں بھی نہیں آ رہے ٹی وی پہ یہ بڑا مسئلہ ہے لیکن ایک بڑا کام انہیں آج کی ہے جو لڑائی جاری تھی نا دو لائرز کی سلمان اکرم راجع کی اور فیصل چودری کی جو فواہ چودری کے بھائی ہیں وہ انہیں صلاح کروا دی اور وہ اسے بڑا پاکستان نے اب سکھ کا سانس لی ہے کہ جی وہ یہ لڑائی اتنی امپورٹن تھی کیونکہ پورا پاکستان اس پہ تشنج کی کیفیت میں تھا اور پھر سکون میں آگیا میں ملک سے بار تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا بڑا اس لیے آپ تک بات نہیں پہنچی لیکن پاکستان میں بڑا رولا پڑا ہوا تھا کیونکہ فواہ چودری کے بھائی فیصل چودری کو نکال دیا گیا فیصل چودری بڑے مہنتے وکیل ہیں میں سے آپ کو بتاؤں کہ جو پی ٹی آئی میں کچھ لوگ جو سائبر رائے بھی ہیں اور تھوڑی کامن سنس بھی یوز کرتے ہیں اور بات بھی بڑے طریقے سے کرتے ہیں ان میں فیصل چودری کا ذکر ہے دونوں بھائیوں کا فواہ چودری جو بھی آپ کو ان سے اختلافات و مصولی بنیادوں پہ لیکن بات چیت رکھ رکھاؤ ان میں ہے اور یہ مناسب اور کامن سنس بھی بات کرتے ہیں میں فیصل جو فواہ چودری ان کا انٹریو کیا تھا جس وقت مریم نواز بنا ان کا نام لینے پہ پابندی تھی میں نے ایک انٹریو کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے یہ غلط بات ہے سیاسی لیڈروں کو بولنے کی جانت میں چاہیے تو اس طرح کی وہ خود بھی لیکین رکھتے تھے البتہ انہوں نے جا کے وہ کہتے ہیں کہ شکایت لگائی تھی مران خان صاحب کو ان سارے باقی لیڈروں کی فیصل چودری اس کے بعد سے ان کو ویڈس ایپ گروپوں سے نکال دیا ان کو اپنے وکیلوں کیسوں سے نکال دیا اور اس کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی ہبا چودری ہیں جو فواہ چودری کی وائف ہیں فواہ چودری خود مدان میں کودے اور جناب یہ فیصل چودری اور سب گروپ بن گئے دو اور لڑائیاں ہو گئیں جی یہ وہ گروپ ٹھیک ہے کہ یہ گروپ ٹھیک ہے تو آج گئے مران خان صاحب کے بعد مران خان صاحب نے صلاح کروائی دونوں کی بلکہ میں فواہ چودری صاحب کا دیکھ رہا تھا میسیج کے میں بھی صلاح کا انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا انہوں نے کہا کہ جی مران خان صاحب کو حکم ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں اور فیصل چودری نے کہا میں بڑی عزت کرتا ہے میرے بھائی ہیں ان کو پتا چلا خان صاحب نے کہا یہ تمہارے بھائی ہیں اور انہوں نے کہا اچھا یہ میرے بھائی ہیں تو یہ تھی جی یہاں کی بات لیکن جو بڑی بات میں سننا چاہا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی خبر ہے کے پی میں بشرا بی بی پہنچ گئی عمران خان کی اعلیہ اور اس کے بعد ظاہر خبروں کا اور رپورٹروں کا فوکس بھی اس طرف چلا گیا کہ وہاں پہ کیا ہوگی انترہ غور سے سنیں اس بات کو اور کچھ between the line بات کریں گا لوگ سمجھ دا رہے ہیں انہیں سمجھ جانی شاہیئے جب بشرا بی بی پشاور گئی علی امین گنڈاپور جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں بہت خوش ہوئے اس کے ان کے خوش ہونے کی ریزن یہ تھی کہ علی امین گنڈاپور کے اوپر یہ لگنے لگا تھا جو دھرنا ناکام ہوا پھر وہ وہاں سے پرسرار حالات میں غائب ہوئے اور پھر اسمبلی پہنچ گئے تو سارے انہیں اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤڈ سمجھتے ہیں سارے انہیں سمجھتے ہیں یہ عمران خان کے خلاف کام کر رہا ہے لیکن خبر یہ نہیں ہے خبر یہ ہے کہ اب علی امین گنڈاپور پریشان ہے گوشرا بی بی کے آنے کی وجہ اور اس کی وجوہات بھی دیکھیں کوئی نہ کوئی آدمی یہ آپ نے رکھا ہوتا ہے معاملات کو تیہ کرنے کے لیے جیسے فیصل گنڈاپور ہیں علی امین گنڈاپور کے فیصل گنڈاپور ہیں فیصل امین گنڈاپور وہ سارے کام ہم ان کے ہاتھ میں تھے کہ کس کو کون سا پروجیکٹ دینا ہے کس کو کہاں سے پوسٹنگ کرنی ہے کون سے ترقیاتی منصوبے پر کس کو کتنا فنڈ دینا یہ سب کچھ فیصل امین گنڈاپور کے پاس تھا جب سے بشرا بی بی گئی ہے تو طاقت کا توازم تھوڑا سا دگڑ گیا ہے اور تھریکنڈ ہو گئی ہے کے پی کے گورنمنٹ اچھا اس میں وزیرحالہ اتنے تھریکنڈ نہیں ہیں جتنے فیصل امین گنڈاپور اس میں اختیار جو ہے وہ شاید بشرا بی بی کی طرف توازن اس طرف جھک رہا ہے ترازو اور جیسے اہلی امین گنڈاپور نے آگے اپنے رائٹ ہینڈ بنائے ہیں فیصل امین گنڈاپور تو بشرا بی بی کا بڑا انٹرسٹ ہے کہ ایک خاتون ہے میشال یوسف سے جو آج کل کسی کام پہ نہیں جا رہی کسی میٹنگ میں داخل ہو رہی اور وہ صرف و صرف بشرا بی بی کی خدمت میں لگی جو ان کی وکیل بھی تھی ہاں تبقع کی جاری ہے کہ جو فرنٹ کا جو رائٹ ہینڈ مین یا پرسن ہوتا ہے وہ بشرا بی بی کے لیے ہوں گی میشال یوسف سے اور الٹیمیٹلی پاور گیم میں کیا چیز ہوتی ہے اختیار کی بات ہمیں کہ کنٹرول جو کنٹرول فیصل کے پاس ہے وہ کنٹرول ان سے رہ لیا جائے یعنی منصوبوں کے فیصلے پوسٹنگ ترقیاتی منصوبوں کے فنڈ یہ فیصلے خود کیے جائے یہ بڑی دلچس صورتحال پیدا ہوگی کیونکہ علی امین گنڈاپور کے خلاف تھوڑے دنوں تک مجھے توقع ہے کہ اب علامیہ بشرا بی بی کی طرف سے آئے گا جو کہ پھر ان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی بڑی خبر دی ہے اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا پیشرف سامنے آتی ہے اب آتے ہیں آخری خبر کی طرف اور وہ ہے جی نواز شیف صاحب کی امریکہ روانگی وہاں پر جناب وہ لندن میں باہر نکلے اپنے گھر سے تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ عزیزیعظم کیوں نہیں بنے آپ گئے تھے پاکستان عزیزیعظم کی نہیں بنے تو انہوں نے کہا یار امریکہ جانے سے پہلے یہ سوال پوچھنا ضروری تھا بندہ تھے نہیں سی بندہ تھے نہیں سی اور چلے گئے ویسے سیاستدان ہے انہیں سوال کو ڈیوٹ کر دیا جواب نہیں دیا اور بات بھی کر دی رپورٹر بھی خوش ہو گا کہ مجھے کچھ نہ کوئی جواب ملا ہے تو یہ بات انہوں نے کر کے وہ چلے گے اس بات کو ڈی کوڈ کیسے کریں گے آپ جار دیکھیں میاں صاحب نا فالتو بات نہیں کرتے سوچ سمجھ کے کلکوریٹر بات کرتے تو جو اس کی بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں اس کو یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو چوتھی دفعہ وزیر آدم نہیں بنے اس میں کوئی انٹرنیشنل پاورز کا بھی امریکی سازش کوئی اس طرح کا کھیل بھی تھا اور امریکی سازش امران خان کے خلاف نہیں تھی یہ اب آپ کو پتا ہے ورنہ ساٹھ سینیٹرز امران خان کے حق میں خاطر نہیں لکھ رہے ہوتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کو کوئی دکھ پہنچا ہے جس کی وجہ سے بات کر رہے ہیں لیکن جو کچھ لندن میں ہوگانا یار مجھے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کا دور آگیا ہے بھائی کہ کسی کو گالی دے کے ویڈیو بنا لی اور کہا جی کہ یہ صحفت ہے کسی کے بارے میں کوئی رقیق کومنٹ کر دیا کسی کو پتھر مار دیا اور وہاں پہ جو تماشا ہوئے وہ تو مطلب جنگل کے لوگ لگ رہے ہیں لیکن ویسے اگر لندن کے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستانی کمیونٹی جس کے بارے میں ویسے بھی وہ انسیکیور سے فیل کرتے ہیں اور بڑا سخت اور ریسس کومنٹ بھی آتا ہے ان کے خلاف وہ دیکھتے ہوں گے تو یہ تو ان کو پرفیکٹ ویجویل ملتے ہیں ان کے کیس کے لیے کہ جی ان کو واپس باہر نکالو go back to your country جس طرح کی وہ کرتے ہیں تو اسی نفرت بھی دکھاتے ہیں لیکن اس میں ایک اچھی بات ہے کہ شایان بیروزگار تھا تین دن کی نوکری اسے ملی ہے پھر بیروزگار ہوئی ایک خاتون کو میں دیکھ رہا تھا کہ قاضی فائز عصہ کے حوالے سے وہ لکھ رہی تھی کہ میرے پاکستانیوں میں یہاں پر رات سے بیٹھی ہوئی ہوں بچے نکل گئے یعنی کہ فائز عصہ صاحب کے وہ اندر بیٹھا ہوا ہے میں کھڑی ہوں اپنے پاکستان کے لیے میں تو بڑا میں نے کہا یار یہ پاکستان کے لیے اتنی بڑی قربانی یعنی کہ میں ادھر کھڑی اپنے ملک کے لیے گالیاں دوں گی یہ کونسا پاکستان کے خدمت ہے یار اب جو ہے نا نومس چینج ہو گئے ہیں اور لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی خبر ہے اور یہ انقلاب ہے آہ یہ انقلاب اور یہ شعور ہے یہ شعور ہے کہ آپ کسی کو گالی دے دیں کسی کو پتر مار دیں کسی کو تھپڑ مار دیں کسی کے بارے میں کوئی خلیص قسم کا جملہ کہہ دیں کوئی اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے وہاں پر اس کی انسلٹ کر دیں تو یہ چکے یہ چکے ویوز لیتے ہیں اس سے لائکس ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بہت بڑے ہی ہوئے ہیں میرے خلال آج کافی ہو گئی خلوہ کتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ